موسیقی تو ان کے کہیں والد صاحب کا تیس چالیس دن پہلے انتقال ہو گیا تھا اب جو بھی آ رہا ہے نا تیس چالیس دن کے بعد بھی کیا کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کے دعا مجھے پتا تھا یہ ان کی رسم ہے جو نہ مانگے نہ اس کو چھوڑتے نہیں آئی تین دن ویسے ہی تازیت اتنا لمبا غم کو کھیچنا شریعت میں ویسے بھی نہیں ہے نا میں نے ارادہ کر لیا میں نے کہا میں بس اخپل طریقے سے دعا مانگوں گا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں نے ان سے کہا انہوں نے مجھے کہا وہ ہمارے اببہ اب انتقال ہو گئے دعا دعا کر دیں میں نے کہا دل سے دعا اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کو ترقیان اتنی میں نے اپنے اببہ کے لیے شاید دعا نہیں مانگی ہوگی جتنے ہاتھ اٹھائے بغیر ان کے اببہ کے لیے دعا مانگی انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا کے ہو جائے میں نے کہا بس یہ ہو گئی ہے بس اتنا کافی ہے نہیں جی ہاتھ اٹھا کے ہو جائے میں نے کہا ہو گئی دعا دل سے دعا مانگی تو کہہ رہے ہیں آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں میں نے کہا دیکھو سب اٹھاتے ہیں یہ ضروری سمجھ لیا ہے کوئی چیز اپنے اوپر مسلط نہ کرو ہسی خوشی زندگی گزارو جو زندہ ہیں ان کی بھی فکر کرو کچھ ان کو ٹینشن نہ دو نہیں بھائی پھر تھوڑی دیر میں بندہ آیا ہاتھ اٹھائیں ہم بھی کھانا تھا کھانے کے بعد ان کے دفتر میں گئے کوئی ان کا افتتا تھا پھر انہوں نے کہا ہاتھ اٹھائیں میں نے کہا اللہ اس سے زیادہ میرے بس میں یہ پکڑ کے مجھے ماریں گے پھر میں نے ہاتھ اٹھا لیا میں نے کہا اللہ میں تو چاہ رہا تھا لیکن یہ جبر میں آ جاتا ہے اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں تو بھائی کیوں جو چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں اتنا پڑ جاتے ہو عربوں میں میتیں ہوتی ہیں کتنے آرام سے انسان ہستا کھیلتا دنیا سے جاتا ہے اور کوئی قرآن خوانیہ نہیں ہوتی اس کے لئے کوئی بڑے بڑے پروگرام نہیں ہوتے ما تعالی ایمان ما قدر اللہ عربوں کی زمان پر دو جملے ہوتے ہیں ما قدر اللہ جو اللہ نے مقدر کیا ما تعالی ایمان خوشی کی بات ہے ایمان پر گیا دعا کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے اس کے لئے تو ایمان کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں ہے مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان تھے انہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی ہے اور آپ کہتے ہو یہ جنت میں نہیں جائیں گے تو ان کو کوئی آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا ایسا کیوں ہے بھائی اسلام ایسا سخت نظریہ کیوں سے کھاتا ہے میں ان سے کہتا ہوں دیکھو ان بڑے بڑے سائنسدانوں نے آپ کی خدمت کی جس کی وجہ سے آپ کو ان سے اتنی محبت کہ آپ کو ان کا جنت میں نہ جانا اور جہنم میں جانا برا لگ رہے تو جس اللہ نے ان پر اتنے احسانات کیے تو اس اللہ سے ان کو تعلق کیوں نہیں تھا آپ کو ان کے ایڈیسن نے بلب جات کر لیا ایک بلب دیا ہے اس نے اب ہمارے یونیورسٹی کے طلبہ چاہتے ہیں جہنم میں نہ جائے ہم بھی چاہتے ہیں نہ جائے تو بھائی اگر نہ جائے تو ہمیں کیا ہوئے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اگر اس تک اسلام کی دعوت پہنچی تھی عقیدہ توحید اس تک پہنچا اور اس نے عقیدہ توحید پر ایمان نہیں لایا اللہ نہیں معاف کرے گا یہ قرآن کا فیصلہ ہے اب ہمارے جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں ان کو بڑے اشکالات ہوتے ہیں اور اتنی انسانیت کی خدمت کی بلب بنا کے چلا گیا وہ بلب کیا کیا کر رہے ہیں آپ دیکھو وہ بلب جناب روشنی کا کام بھی کر رہے ہیں بیکری کے کیکوں کو بھی کیا کر رہے ہیں تازہ رکھ رہے ہیں پتہ نہیں لگتے ہیں پہلے تو وہ کیک کو گرم کرنے کے لیے بلب لگایا کرتے تھے تو کتنی خدمت کر کے چلا گیا وہ اور یہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا تو بھائی اس نے ایک بلب دے کر آپ پر حسان کیا اور آپ کو اس کا جنت میں اس کا جہنم میں جاتے ہوئے ترس آ رہے کیونکہ آپ کا محسن ہے تو جس خدا نے سورج دیا چاند دیئے جس خدا نے ایڈیسن کو پیدا کیا جس خدا نے اتنے بڑے بڑے قرآن کہتا ہے سوکھا چارہ ہم ان جانوروں کو کھلاتے ہیں سوکھے چارے کو تم رگڑ کے دیکھو تیل کا ایک قطرہ نہیں نکلے گا لیکن اس جانور کو کھلاتے کیسا چکنا گاڑا دودو سوکی گھاس سے اللہ نکال کے دکھاتا ہے اور اس خالصا فرمایا کہ نہ اس میں گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو ایک ہی فیکٹری میں اس چارے سے گوبر بھی بن رہا ہے خون بھی بن رہا ہے دودھ بھی بن رہا ہے لیکن اس فیکٹری میں جہاں دودھ تیار ہو رہا ہے نہ گوبر کی بدبو آتی ہے نہ خون کی رنگت خالصا یہ اس کا کلر دیکھو اور مزہ دیکھو سائغل شاریبین پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے بتاؤ دودھ کی ایجاد عجیب زیادہ عجیب ہے یا بلب کی ایجاد دودھ کی ایجاد بلب سے کئی گناہ زیادہ عجیب اور یہ دودھ اگر ہمیں پینے کو نہ ملے ان بلبوں کو ہم خود ٹینشن میں آکے اپنے ہاتھوں سے توڑ گے ختم کر دیں گے کس قدر بڑی نعمت جس خدا نے اور یہ ایک نہیں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعمَتَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا قرآن کہتا ہے اگر ایڈیسن کی نعمتوں کو گھنو گے چار چھے سے زیادہ اس کی چیزیں نہیں ملیں گی اور وہ بھی اللہ کی دین ہوں گی اللہ نے اس کی کھوپڑی میں ڈالا ہوگا کہ تُو یہ بنا دے خود سے نہیں جاتا کسی کا دماغ اور جب اللہ کی نعمتوں کو تم گننا شروع کرو گے لَا تُخْصُوهَا تم قیامت آ جائے گی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو اس خدا سے جب تک آپ کو محبت نہیں ہوگی اس خدا کے حکام کا التزام نہیں کرو گے تو جنت میرے بھائی اللہ نے بنائی ہے جس خدا نے جنت بنائی ہے وہ اپنے پرچے میں پاس ہونے والوں کو اس جنت میں داخل کرے گا اس کا اپنا میار ہے جنت کا ہمارا اخپل میار نہیں چلے گا اس کا اپنا میار ہے اس میار پر پورا اترنا پڑے گا اس سائنسدانوں کی تھوڑی ہے جنت جو ہم کہیں کہ جی سائنسدانوں نے بنائی ہے جس خدا نے بنائی ہے وہ کہہ رہے ہیں میرا میار پر چلو ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں دیکھو آپ گھر سے باہر بہت اچھے ہیں دوستوں میں باپ آپ کو اچھا جب کہے گا جب آپ باپ کے ساتھ اچھے ہو دوست آپ کو اچھا جب کہے گا جب آپ دوست کے ساتھ اچھے ہو اچھائی اور برائی کا جو میار ہے وہ ہر ایک کا دوسروں سے مختلف ہے بیوی آپ کو اچھا جب کہے گی جواب جو بیویاں میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں جو خواتین یعنی لوگوں کی جو بیویاں آپ کہیں پتہ نہیں کتنی بیویاں مولی صاحب نے رکھی ہوئی ہیں تو لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ عورت اس شہر کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے بیوی کو لیکن ساس اس شہر کو اچھا اس بیٹے کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے ماں کو تو میرے بھائی ہمارے ہاتھ میں اگر جنت ہوتی تو پھر ہمارے میارات دوسروں سے مختلف ہر شخص کا اپنا میار جنت چونکہ اللہ نے بنائی ہے لہذا میار بھی کس نے رکھا ہے اللہ نے اللہ کہتا ہے جو سب سے پہلے میرے ساتھ مخلص ہوگا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا تو یہ اللہ کا میار ہے تو اللہ نے چار شرطیں بیان کی یاد رہیں گی نیت اچھی ہو نمبر دو کوشش بھی کرے نمبر تین اس کوشش میں بدعتوں کو شامل نہ ہونے دے اور نمبر چار عقیدہ بھی اس کا صحیح ہو یہ چار کوشش ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَائِكَ كَانَ سَائِهُمْ مَشْكُورًا ان کی کوشش کا صرف بدلہ نہیں ملے گا بہت اچھا بدلہ ملے گا مشکورہ کا یہ مطلب ہے صرف بدلہ نہیں بلکہ جتنا کرو گے کم سے کم دس گناہ اور اس سے زیادہ اللہ جس کے لئے چاہے بڑھا دے بڑھا دے